اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن اسماعیل بن ابراہیم اسحاق بن یونس عزرق زاقریہ بن ابو زائدہ ابو اسحاق برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سولاہ ماہ تک نماز ادا فرمائی اس کے بعد بیت اللہ شریف کی جانب چہرہ مبارک فرمایا ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کر کے قبیلہ انسار کی ایک قوم کے نزدیک گیا اور وہ بیت المقدس کی طرف روخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی جانب چہرہ مبارک فرمایا ہے ان لوگوں نے یہ بات سننے کے فوراں بعد بحالت نماز بیت اللہ شریف کی جانب روخ کر لیا قطعبہ مالک بن انس عبداللہ بن دینار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر نماز ادا فرماتے تھے اور سفر میں چاہے جس جانب اس کا چہرہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف ہی نماز ادا فرماتے حضرت عبداللہ بن دینار نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی طریقہ سے عمل فرماتے تھے عیسی بن حماد ابن وحب یونس ابن شہاب سالم عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اونٹنی پر چاہے جس طرف اس اونٹنی کا رخ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وطر بھی اسی پر ادا فرماتے لیکن فرض نماز اس پر ادا نہ فرماتے قطعبہ مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ مسجد قوبا میں نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آج کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا ہے اور حکم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قعبہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے کا یہ بات سن کر لوگوں نے بحالت نماز میں بیت اللہ شریف کی جانب رخ کر لیا پہلے ان کے رخ ملک شام کی جانب تھے پھر ان کے رخ بیت اللہ شریف کی جانب پھر گئے عباس بن محمد دوری عبداللہ بن یزید حیواہ بن شریح ابو اسود عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزواہ تبوک میں دریافت کیا گیا کہ نمازی کے ستراہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کو جاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز سامنے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں عبید اللہ بن سعید یاہیہ عبید اللہ نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سامنے کی جانب نیزاہ گاڑ لیا کرتے تھے پھر اس کی طرف رخ فرما کر نماز ادا فرماتے علی بن حجر اسحاق بن منصور سفیان صفوان بن سلیم نافع بن جبیر سحل بن ابی حسماح سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم لوگوں میں سے کوئی شخص ستراہ کھڑا کرے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ ستراہ کے نزدیک کھڑا ہو ایسا نہ ہو کہ شیطان اس شخص کی نماز توڑ دے خراب کر دے محمد بن سلماح حارس بن مسکین ابن قاسم مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت اسماح بن زید اور حضرت بلال اور حضرت قسمان ابن طلحہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ بند فرما لیا حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو میں نے حضرت بلال سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کا عباہ کے اندر کیا کیا حضرت بلال نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ستون کو بائیں جانب کیا اور دو ستون ان کے دائیں جانب اور تین ستون پیچھے کی طرف اور اس دور میں بیت اللہ شریف چھ ستونوں پر تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی دیوار کے تین ہاتھ کے فاصلہ سے اس وجہ سے اس کے برابر نماز کا ستراہ ہونا چاہیے عمرو بن علی یزید یونس حمید بن حلال عبداللہ بن سامت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کے باستے کوئی چیز آڑ بن جائے گی جو کہ ہپالان کی لکڑی کے برابر ہو لیکن اگر اس کے سامنے اتنی بڑی کوئی چیز نہ ہو تو اس کی نماز کو عورت اور گدہا اور کالا کتہ فاسد کر دے گا جبکہ یہ تین اشیاء نمازی کے سامنے سے گزریں حضرت عبداللہ بن سامت نے فرمایا کہ میں نے ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا سیاہ رنگ کے کتے کی کیا خصوصیت ہے اگر زرد یا لال رنگ کا کتہ ہو تو پھر کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کالا کتہ شیطان ہوتا ہے عمرو بن علی یحیاء بن سعید شعباہ ہشام قطاداہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے دریافت کیا کہ کس چیز کے سامنے سے گزرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس عورت کو حیض آ رہا ہوتا ہے تو اس عورت کے سامنے سے گزرنے اور کتے کے سامنے سے نکل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے حضرت یحیاء نے فرمایا کہ حضرت شعباہ نے اس حدیث کو مرفوع قرار دیا ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک قرار دیا ہے محمد بن منصور سفیان زہری عبید اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت فضل بن عباس دونوں ایک ہی گدھے پر سوار ہو کر پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے میں مشغول تھے تو ہم لوگ صف کے سامنے سے گزرے پھر ہم لوگ اترے اور گدھے کو چھوڑ دیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھاس چرتا رہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کچھ نہیں کہا یعنی ہمارے عمل پر تنقید نہیں فرمائی عبدالرحمن بن خالد حجاج ابن جریج محمد بن عمر بن علی عباس بن عبید اللہ بن عباس فضل بن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت عباس سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہم لوگوں کے پاس ایک گدھی تھی اور ایک کتیہ تھی وہ گدھی گھاس کھا رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز حصر ادا فرمائی اور وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے سامنے سے ان کو نہ ہٹایا اور نہ دوسری طرف بھگایا ابو عشعس شعبہ حکم یحیاء بن جزار سحیب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز وہ خود اور قبیلہ بنو حاشم میں سے ایک لڑکا ایک گدھے پر سوار ہو کر کسی جگہ جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز ادا فرمانے میں مشغول تھے پھر وہ ٹھہرے اور نماز میں شرکت کر لی تمام لوگوں نے نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز ادا فرمائی کہ اس دوران دو لڑکیاں حاضر ہوئیں جو کہ خاندان عبد المطلب میں سے تھی وہ لڑکیاں دوڑتی ہوئی پہنچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے وہ لڑکیاں لپٹ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو چھڑایا اور نماز کی نیت نہیں توڑی اسماعیل بن مسعود خالد شعبہ منصور ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز میں مشغول رہتے تھے تو جس وقت میں اٹھنا چاہتی تو مجھے برا لگتا کہ میں وہاں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے نکلوں چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے آہستہ سے نکل جاتی تھی قطعبہ مالک ابو نظر بسر بن سعید سے روایت ہے کہ زید بن خالد نے ان کو ابو جہیم کے پاس بھیج دیا اس سوال پر کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا بات سنی ہے اس شخص کے متعلق جو کہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے ابو جہیم نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی نمازی کے سامنے سے گزرے اگر وہ شخص یہ بات جانے کہ نمازی کے سامنے گزرنے سے کس قدر گناہ ہے تو وہ شخص چالیس روز تک کھڑا رہنا امداح اور بہتر سمجھے نمازی کے سامنے سے نکل جانے سے قطعباہ مالک زید بن اسلم عبد الرحمن بن ابو سعید ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص نماز میں مشغول ہو تو کسی شخص کو اپنے سامنے سے نہ گزرنے دے اگر وہ یہ بات نہ مانے تو اس سے جھگڑا کرے اسحاق بن ابراہیم قیسہ بن یونس عبد المالک بن عبد العزیز بن جریج کسیر بن کسیر سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے اپنے دادا سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کا عباہ کا سات مرتبہ تواف کیا پھر دو رکت پیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم کے کنارہ پر ادا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور تواف کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں تھی یعنی لوگ تواف کرتے تھے اور وہ سامنے سے گزر جاتے تھے عبید اللہ بن سعید یاہیہ ہشام حائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز ادا فرماتے تھے اور میں ان کے سامنے بیت اللہ شریف کی جانب لیٹی رہا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر ادا فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو نیند سے بیدار فرماتے میں وطر ادا کرتی علی بن حجر ولید ابن جابر بسر بن عبید اللہ واسلاہ بن ازقاع ابو مرسد غنوی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ نہ قبروں کی جانب نماز پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو محمد بن عبدالعلا سنعانی خالد شعبہ عبدالرحمن بن قاسم خاسم عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے مکان میں ایک کپڑا تھا کہ جس میں تصاویر تھیں میں نے اس کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جانب نماز ادا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم اس کپڑے کو ہٹا دو چنانچہ میں نے اس کپڑے کو اتار کر اس کے تکیے بنا لیے قطعباہ لیس ابن عجلان شعید مقبوری ابو سلمہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوریا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے وقت اس کو بچھا لیا کرتے تھے اور رات کے وقت اس کی آڑ فرماتے اور نماز ادا فرماتے لوگوں کو علم ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے لگے اور ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترمیان ایک بوریا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس قدر عمل کرو کہ جس قدر تم عمل کی طاقت اور قدرت رکھتے ہو اس لیے کہ اللہ تعالی سواب اور عجر دینے سے نہیں تھکتا اور تم لوگ ہی تھکن محسوس کرنے لگتے ہو اور بلا شباہ اللہ تعالی کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشگی اور پابندی کے ساتھ انجام دیا جائے اگرچہ وہ عمل کم ہی ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا کرنا چھوڑ دی اور کبھی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے ہی اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کوئی کام انجام دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضبوطی سے وہ کام انجام دیتے قتیباہ بن سعید مالک ابن سحاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا ایک کپڑے تہبند میں نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں اگر چادر وغیرہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں میں ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں اور نماز سب کو ادا کرنا چاہیے پھر ایک کپڑے میں بھی نماز درست ہوگی قتیباہ مالک ہشام بن عرواہ عمر بن ابو سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ کے مکان میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کپڑا میں نماز ادا فرماتے ہوئے اور اس کے دونوں کنارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر تھے قتیباہ قطاف موسیٰ بن ابراہیم سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شکار میں جاتے وقت صرف کرتا ہی پہن دیا کرتا ہوں کیا اس طریقہ سے نماز ادا کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ادا کر لو اور اس میں بٹن لگا لو اگرچہ ایک کانٹے کا ہو تاکہ تمہاری سطر نہ کھل سکے عبیداللہ بن سعید یحیہ سفیان ابو حازم سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نمازیں ادا فرماتے تھے تہبند کو باندھے ہوئے لڑکوں کی طرح سے مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ لوگ سجدہ ہمیں جاتے تھے تو پیچھے کی جانب سے ان کی سطر دکھلائی دیتی تھی تو قواتین کو حکم ہوا تھا کہ وہ سجدہ سے سر نہ اٹھا میں جس وقت تک مرد سیدھے نہ کھڑے ہوں شعیب بن یوسف یزید بن حارون قاسم حمرو بن سلمہ سے روایت ہے کہ جس وقت میری قوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے واپس آئی تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی وہ شخص امامت کرے گا جو قرآن کریم کا زیادہ علم رکھتا ہو لوگوں نے مجھ کو بلایا کیونکہ میں قرآن کریم کا زیادہ علم رکھتا تھا اور رکوع اور سجدہ مجھ کو سکھلائے میں نماز کی امامت کرتا تھا اور اس وقت میرے جسم پر ایک بوسیدہ قسم کی چادر ہوتی تھی اور لوگ میرے والد سے عرض کرتے کہ تم اپنے لڑکے کے سطر کا ہم سے پرداہ نہیں کرتے اسحاق بن ابراہیم وقیع طلحاہ بن یحیہ عبید اللہ بن عبداللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز ادا فرماتے اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوتی تھی اور میں اس وقت حالت حیض میں ہوتی تھی اور ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی جس نے چادر کا کچھ حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑا ہوتا تھا محمد بن منصور سفیان ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسے کپڑے میں اس طرح نماز ادا نہ کرے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو قطعباہ قیزہ بن حمد زغباہ لیس یزید بن ابو حبیب ابو خیر اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ریشم سے بنی ہوئی ایک قبا بطور توحفہ کے بھیجی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہن کر نماز ادا فرمائی پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے فراغت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت سے اس کو اتار کر پھینک دیا پھر ارشاد فرمایا اہلِ تقویٰ کو اس کا پہن لینا مناسب نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم قطیباہ بن سعید زہری عرواہ بن زبیر عائشہ صدیقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر میں کہ جس میں نقش و نگار تھے نماز ادا فرمائی پھر نماز ادا فرما کر ارشاد فرمایا کہ مجھ کو نماز میں خشوع و خضوع سے ان نقش و نگار نے باز رکھا تم لوگ اس چادر کو ابو جہیم کے پاس لے جاؤ اور اس کے عوض ان کا ایک کمبل لے آؤ محمد بن بشار عبد الرحمن صفیان عون بن ابو جہیفہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ رنگ کے کپڑے زیبتن فرما کر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیزاہ سامنے گاڑ دیا اس کے بعد نماز ادا فرمائی اور اس نیزاہ کے آگے سے کتہ اور گدھا اور عورت بھی نکلی تھی عمرو بن منصور حشام بن عبد المالک یحیاء بن سعید جابر بن صباح خلاص بن عمرو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے دونوں ایک کپڑا اوڑ کر سو جاتے تھے اور میں اس وقت حالت حیض میں ہوتی تھی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میں کوئی چیز لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگاہ کو دھو دیتے اس سے زیادہ جگاہ نہ دھوتے اس کے بعد نماز ادا فرماتے پھر اگر میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جاتے اگر کچھ لگ جاتا تو اسی قدر جگاہ دھوتے اس سے زیادہ نہ دھوتے محمد بن عبدالعلا خالد شعباہ سلیمان ابراہیم ہمام سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جریر کو دیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا پھر پانی طلب فرمایا اور وضو فرمایا اور موزوں پر مساح فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور نماز ادا فرمائی کسی نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے موزوں سے نماز ادا کی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے حمرو بن علی یزید بن زریع غسان بن مزر ابو مسلمہ واسیماہ سعید بن زید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتے پہن کر نماز ادا فرماتے تھے انہوں نے فرمایا جی ہاں عبید اللہ بن سعید شعیب بن یوسف یاہیہ ابن جریج محمد بن عباد عبداللہ بن سفیان عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس روز مکہ مکرمہ فتاح ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوتے بائیں جانب رکھے موسیقی موسیقی